سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے اپنے کرکٹ کریئر کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب ایک طرف ہیں دھونی کے وہے فینس جو کی کافی زیادہ نراش ہیں اور چاہتے ہیں کہ دھونی پھر سے ٹیم کے لیے کیسے بھی کھیلیں لیکن آپ کو بتا دے کہ دوسری طرف دو ایسے کھلاڑیاں جو کی دھونی کے سنیاز سے خوش ہوں گے جیہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح پہچانا ان دونوں کھلاڑیوں کا نام ہوگا رشب پنتھ وکیال راہل آپ کو بتا دے کہ دونوں ہی کھلاڑیوں کے پاس بہترین بلے بازی وہ وکٹ کیپنگ کرنے کی قابلت موجود ہے لیکن کوئی ایک ہی ٹیم میں جگہ پکی کر پائے گا آپ کو بتا دے کہ مہندر سنگھ دھونی کے سنیاس لینے کے بعد دونوں ہی کھلاڑیوں کو خوشی تو ضرور ہوئی ہوگی کیونکہ دوستو دھونی کے انتراشک رگٹ سے سنیاس کے بعد اب دونوں کھلاڑیوں کے پاس ایک بہتی بڑا موقع ہے وکٹ کیپنگ اور بلے بازی کے بلبوتے پر ٹیم میں پرمننٹ ستان بنانے کا اور اب دھونی کے اچانک سے چلے جانے کے بعد یہ سوال کھڑا ہو چکا ہے کہ دونوں کھلاڑیوں میں سے کسے وکٹ کیپر وہ بلے باز کی بھومی کا دی جائے گی بھارتی ٹیم میں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مہندر سنگھ دھونی کے سنیاس لینے کے بعد دونوں ہی کھلاڑیوں کے راستے پوری طریقے سے کھل گئے ہیں پرنتو اب دونوں ہی کھلاڑیوں کے بیچ میں ایک الگ لیول کا کمپٹیشن چلے گا اور اس کمپٹیشن کے شروع ہونے سے پہلے ہی کیل راہول کا پلڑا تھوڑا بھاری نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ دھونی کی گیر موجودگی میں پچھلے کچھ مہینوں میں کپتان ویرات کولی نے کیل راہول پر خوب بھروسہ دکھایا انہیں لگ بگ ہر ایک فورمیٹ میں وکٹ کیپنگ و بلے بازی کرنے کے موقع دیا اور ہر ایک موقع پر کیل راہول پوری طریقے سے کھرے اترے ہیں ٹی ٹوینٹی میں تو کیل راہول کا بلہ خوب چلتا ہے اور اب وکٹ کیپنگ بھی سب نے دیکھ لی ہے اور اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کیل راہول کپتان ویرات کولی کے بہدی چہیتے بھی ہیں لیکن دوستو اس ویڈیو میں ہم خاص سور پر بات کرنے والے ہیں رشہ پنت کی کیونکہ آئی پیل کا یہ ہے تیروہ سیزن رشہ پنت کے لیے بہدی خاص ہے کیونکہ اگر انہیں دھونی کی جگہ ٹیم میں لینی ہے تو انہیں جوڑ تر بلے بازی کے ساتھ ساتھ اپنے وکٹ کیپنگ کے ہنر بھی صدارنے ہوں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رشہ پنت ایک بہترین بلے باز نہیں وہے کتنے امدہ کھلاڑیاں پر اس بات کا اندازہ اسی ایک ادھارن سے لگا سکتے ہیں کہ ممبئی کی ٹیم کے خلاف انہوں نے ستائیس گیندوں میں اٹھتہ رنوں کی توفانی پاری کھیل دی تھی بلے بازی میں تو رشہ پنت کا کوئی مقابلہ نہیں لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ جب انہیں اپنے وکٹ کیپنگ کے سکلز اور زیادہ بہتر کرنے ہوگے آپ کو بتا دے کہ کئیل راہول کے حال ہی میں پردیشن کو دیکھتے ہوئے ان کے ستان پر تو ٹیم میں کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اگر رشہ پنت کو ایک بطور وکٹ کیپر وہاں بلے باز کی بھومی کا ٹیم میں نبھانی ہے اور وہاں بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آئی پیل کا یہ تیروں سیزن ان کے لئے بہدی خاص ہوگا کیونکہ دوستو رشہ پنت کو ایک لمبے عرصے سے بھارتی ٹیم کے کئی فورمیٹس میں بطور وکٹ کیپر نہیں کھلایا جا رہا لوگ ڈاؤن سے پہلے سبھی لگاتار موقع دیئے گئے تھے کئیل راہول کو جس کی وجہ ہے ان کا پردرشن ایسے میں آئی پیل کے اس تیروں سیزن میں اگر پنت کا بلہ چلتا ہے اور اگر وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لئے اپنے آپ کو ٹیم میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو انہیں بہترین بلے باسی کر کے دکھانی ہوگی ویسے اگر رشہ پنت کے کریئر کی بات کر جائے تو وہ اب تک آئی پیل میں تو بہدی شاندہ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ آئی پیل کے کریئر میں اپنے چوون مقابلوں میں کھیلتے ہوئے دھماکے دار سٹرائک ریٹ سے رشہ پنت نے سترہ سو چھتیس رنڈ بنا دیئے ہیں اور اس سے بھی زیادہ کمال کی بات تو یہ ہے کہ پچھلے دو سیزن میں ہی رشہ پنت نے گیارہ سو رنڈ جڑے ہیں اور یا اگر اسی سٹرائک ریٹ کے ساتھ آئی پیل دوزار بیس میں بھی رشہ پنت کا بلہ چلتا ہے ساتھی وہ ویگٹ کیپنگ میں بھی اپنا ہنر دکھاتے ہیں تو انہیں بھارتی ٹیم میں شامل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا دوستو رشہ پنت کبھی بھی دھونی کی جگہ تو ٹیم میں نہیں لے سکتے لیکن اپنی بہترین ویگٹ کیپنگ و بلہ بازی کے دم پر وہ ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں اور ایک بڑیا پلیئر کے طور پر اوپڑ سکتے ہیں پرنتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ آگے چل کر بھویشے میں اب دھونی کی جگہ رشہ پنت کو ٹیم میں موقع دیے جانے چاہیے نہیں اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواد